مرحی دیکھیں جن کو لوگ پالتے تو ہے لیکن کچھ اس طرح سے جسا کہ انہوں نے کوئی پالتو جانور اپنے گھر میں پالا ہوا ہو یہ مرحی دیکھنے میں باقی مرحیوں سے بہت ہی الگ اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی اس کو اپنے گھر کے اندر پالنا چاہے گا یہ اورنج وائٹ اور بلیک کلر میں پائے جاتے ہیں ان کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مولائم کلونے کی طرح یہ دیکھائی دیتے ہیں اس نسل کے مرحیوں کو تقریباً دو سو سال پہلے چائنہ سے یورپ منگوایا گیا تھا باقی مرحیوں کی پنجوں میں چار انگلیاں ہوتی ہیں جبکہ اس مرحی کی پنجوں میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں جو کہ ان کو باقی مرحیوں سے اور بھی خاص بنا دیتی ہے فرینڈ کیا آپ بھی اس طرح کی کیوٹ سی مرحی کو اپنے گھر کے اندر پالنا چاہو گے؟ کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا ابھی ہم بات کرتے ہیں کاکو پو پیرٹ کے بارے میں فرینڈز آپ لوگوں نے توتے تو بہت سے دیکھے ہوئے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو پیرٹ کی ایک ایسی نسل دکانے والے ہیں جن کو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا ہوگا اور اس توتے کا نام کاکو پو پیرٹ ہے جو کہ زیادہ تر نیوزلینڈ میں پایا جاتا ہے کچھ لوگ اس پیرٹ کو اول پیرٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں اگر آپ اس پیرٹ کے جسم اور اس کے موہ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ اس کو اول پیرٹ کیوں کہتے ہیں ان پیرٹ کا کلر سبز اور پیلا ہوتا ہے ان پیرٹ کے پاؤں بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے پنجے عام پیرٹ کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں فرینڈ اس کے بعد جس پرندے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس پرندے کا نام ٹیمینک ٹریگو پان ہے دوستو سچ بتاؤ ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس طرح کا پرندہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوا ہوگا یہ سائز میں بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے یہ پرندہ ہیمالیوں کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے اس طرح کے پرندوں میں مادہ پرندہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یہ بلو اور ریڈ کلر کے ہوتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اس نیلے سے پاؤچ کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈارڈز بھی ہوتے ہیں جو کہ اور بھی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اور ان کے سر کے اوپر سنگھ کی طرح دو پنک بھی ہوتے ہیں ان کا سر نیلے اور کالے رنگ کا ہوتا ہے ان کے چونچ کی نبائی کافی کم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت تحلیق کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے یہ پرندہ کیڑے مکوڑے اور فروٹ کانا پسند کرتا ہے فرنز آپ کو ان پرندوں میں سے کونسا پرندہ سب سے اچھا لگا کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اس طرح کی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے تینک یو موسیقی